السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تعمیر کعبہ کی بات کر رہے تھے ہم جب قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل جب کعبہ کی دیوار جو ہے وہ اس حالت پہ پہنچ گئی تھی کہ اس کی دوبارہ تعمیر ہونے کی ضرورت پیش آئی تو قریش نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ کعبت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی جائے تو اس زمن میں بڑی تفصیل کے ساتھ سیرت النوی میں ہم اس بات کو پہلے دیکھ چکے ہیں کہ کن مراحل سے پھر قابت اللہ کی تعمیر شروع ہوئی تو اس زمن میں ایک بات جو ہمارے سامنے آتی ہے جس کو علامہ سحیلی رحمت اللہ علیہ بھی ذکر کرتے ہیں ابن اسحاق سے انہوں نے نقل کیا ہے اور پھر اس کے علاوہ اس کو سیرت حلبیہ میں امام حلبی رحمت اللہ علیہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جب لوگ اس مقام پر پہنچے جو فاؤنڈیشن کے پتھر تھے تو پتھر ایک تو سبز رنگ کے تھے اور وہ دانتوں کی طرح تھے آپ نے دیکھنا دانت ایسے اوپر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سبز رنگی پتھر شاید پانی کے لگنے کی وجہ سے سبز ہو گئے تھے کائی جم گئی تھی بہرحال وہ جو پتھر تھے ان کے لیے اسطہ کے معنی ہیں اسطہ یعنی کہ وہ دانتوں کی طرح تھے یا اونٹ کی کوہانوں کی طرح تھے کہ اوپر سے دیکھیں نا آپ کو اگر انٹر لاکنگ پتھر چاہیے ہو تو آپ کیا کرتے ہیں ایک طرف آپ دانت بناتے ہیں اور دوسری طرف جہاں وہ نیچے سلوپ جاتا ہے وہاں اوپر والے پتھر کا آپ دانت بٹھاتے ہیں تو اس طرح نیچے بھی دانت ہوتے ہیں اور اوپر بھی دانت ہوتے ہیں تو وہ دانتوں کی طرح پیوس پتھر تھے ایک کے اندر دوسرے میں انٹر لاکنگ پتھر تھے تاکہ وہ نیچے فانڈیشن میں سٹرنٹھ دے تو جب وہ اس مقام پر پہنچے تو ایک شخص نے اپنی چھینی کو دو جڑے ہوئے پتھروں کے درمیان پھسا کر زور لگایا کہ دونوں کو الگ کر دیں تو اس پتھر کے نیچے سے ایک شولہ نکلا جس کی چمک اتنی تیز تھی کہ لوگوں کی آنکھیں چندیا گئے اس کے ساتھ ہی قریش نے کعبے کو گرانے کا کام ختم کر دیا وہ ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب رہوالا ہمارا حال بھی ہو تو اس لیے تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے اس ارادے کو ملتوی کر گیا کہ کعبت اللہ کی دوبارہ تعمیر کریں لیکن پھر دیر یہ لائس کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ بس یہی تک تم نے منحدم کرنا ہے آگے بس انہی بنیادوں پر تم اپنی دیواروں کو کھڑا کر تو اس لیے انہوں نے دانتوں والے پتھروں کو نہیں چھیڑا اور اس کے اوپر پھر کعبت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی